خلیفہ عثمان ابن افان کا قتل ہو چکا ہے اور شہر پیغمبر مدینہ شورش و استراب کی لپیٹ میں ہے کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ خلیفہ کون ہوگا امام علی علیہ السلام ان آفززدہ دنوں میں مسلحتاں خانہ نشین ہو گئے غمزدہ اور پریشان حال لوگ مسجد میں جمع تھے صاحبان رائے سر جوڑ کر بیٹھے تھے تاکہ خلیفہ سے محروم ہونے والی ابا کے لیے خلیفہ معین کریں خلیفہ مراہی خلافت تم سب سوگ میں بیٹھے آسمان کو تک رہو کہ خلیفہ آسمان سے نازل ہوگا محمد خاتم الانبیاء تھے تاجب ہے خلیفہ کو رخصت ہوئے سات دن ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک دیدائے خلافت کسی نے نہیں ہوگی خلیفہ مرہوم کی موت کی خبر نئے خلیفہ کی جانشینی کی خبر کے ساتھ جل سے جل شہروں تک مہنشنی چاہیے ورنہ مملکت کا ہر علاقہ کھتے کے موں میں ہڈی کے مانند ہو جائے گا تم لوگ اور تم ساتھ جو کہ تلحت الخیر اور سیف الاسلام زبیر کے ساتھ اہل شورہ میں سے تھے مل کر مشورہ کرو ہمیں وہ ہاتھ چاہیے جس کی ہم بیعت کر سکیں اگر بیعت لینے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا تو کیا تب تلوار کا سہارہ لیں گے راگ ہومن ہے تمہیں اپنی تلوار پہ اے بدو پہلے خلیفہ کو ختل کرتے ہو پھر خلیفہ بناتے بھی ہو تمہاری تلوار کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو ضرورت ہی کس کی ہے لاکھوں عرب بے چھتہ شہد کی مکھیوں کی طرح ادھر مارے مارے پھر رہے ہیں تانے کے بجائے مشورہ کرو سردار کوفے اور بسرے سے آنے والے سرداروں میں کئی لوگ غائب ہیں قاتلین خلیفہ کو جا کے ان میں تلاش کرو بس کرو بس کرو اگر تلواروں کی زبان ہوتی خود مجرموں کا پتہ دیتی سمجھے مرد ہے رب تمہارے پاس تلوار تو موجود ہے پھر اہل شورہ کی کیا ضرورت ہے جو زخم مرہم سے ٹھیک ہو جائے اسے داغہ نہیں جاتا ہم خلیفہ کا جانشین چاہتے نہ خلیفہ کا قاتل بہرحال یہ جان لو اگر وقت گزر گیا اور خلیفہ مقررن نہ ہوا تو مجھے بھی خدا احکم الحاکمین کی قسم تمام اہل شورہ کی گردنیں اڑا دوں گا علی کی بھی گردن اڑاو گے ہاں علی کی بھی ابنِ اُدائز نہ تمہیں خیبر کا استحقام ہیں نہ ہی اس کے دروازے جیسا وزن بے سوچے سمجھے رجلس خانی نہ کرو جا کر اپنے باپ سے پوچھو وہ تمہیں بتائے گا کہ علی کی ضلو خان نے عمر کی کیا گد بنائی تھی عمر کون سا عمر نہیں جانتے تو تم نہیں جانتے تم ٹھیک کہتے ہو علی کی ضلو خار بھی آ جائے تب بھی تم جیسے جاہلوں کی ہر دھرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ابو الحسن نہیں دیکھ رہے ہیں یہی تو سوال ہے جو کئی روز سیرہ بیک دوسرے سے کر رہے ہیں جبکہ علی ضلو خار چلانے کے وجہ بیلچہ چلانے ہیں اور کبھی کھدال ہاتھ میں لیے کواں کھوتے ہیں کیا ان کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ اپنی پھٹی ہوئی جوتیوں کو بھی عرب پر حکومت کے بدلے نہیں دوں گا اور کبھی کہتے ہیں کہ تمہاری دنیا میرے نزدیک ایک بکری کی چھیک سے زیادہ بھی بتر ہے انہوں نے ہم سے مو موڑا ہے تو کیا ہم ان سے مو نہ موڑے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یا صحیف الاسلام زبایت تم کہو جب تقدیر نے میرے لیے لباس خلافت تیار کر دیا ہے تو بہن نہ ہی پڑے گا ورنہ گناہگار ہو جاؤں گا دیکھنا امت کیا چاہتی ہے امت خلیفہ چاہتی ہے شیخ اب تم اپنے درمیان زکزے کو خلیفہ منتخب کرو موسیقی تابقون اولئے کل مقربون سعید تم تو دین محمدی کے اولین مسلمانوں میں سے ہو ایران کے وہ مضبوط قلعے جن کے افسانیں مشہور ہیں تمہارے ہی ہاتھوں فتح ہوئے مومن تمہاری ہی تو تلوار نے ان انتہائی متاسب مجوسیوں کو مسلمان کیا ہے اب کیوں ذمہ داری سے کتر آ رہے ہو تم بھی تو رضا خلافت کے حق دار ہو ٹھیک ہے اسلام لانے میں تو آپ لوگوں کے ساتھ ہوں لیکن دیانت داری میں کیا میری زندگی تو سفر و سفارت میں گزر گئی گزر گئی خالی سنا ہے وحدہ اللہ شریک الہو لیکن سمجھا نہیں نہیں سمجھا میں تو آپ لوگوں کی دعا کا محتاج ہوں خدا بڑا مہربان ہے اور بندہ نواز اور آپ لوگ اولیاء و خلفہ کے رشتے دار ہیں آپ تلط الخیر ابو بکر صدیق کے بھتیجے اور آپ زبیر خلیفہ کے داماد ہیں چلو ہاتھ بڑھاؤ زبیر میں آپ کی بیعت کر دوں یہ کیا کر رہے ہو خدا کے بندو کیسی باتیں کر رہے ہو بار خلافت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی بھی اٹھا کے منزل مقصود تک پہنچا دیں یہ ردائے خلافت جسے باتوں ہی باتوں میں آپ ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہیں کوئی بکاؤ مال نہیں جسے کسی بھی بنیا یا بقال سے خریدا جا سکے یہ خلافت کا شجر جسے بزرگوں نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے جو سید شہدہ حمزہ کے ٹکڑے جگر جو رسول خدا کے شہید دندان مبارک ہزاروں شہدہ بدر و حد و خندق و خیبر کے خون کا ورسہ ہے للہ اسے پاہمال نہ کرو رشتہ داری کی بات ہو تو علی اہل بیت سے ہیں شمشیر کی بات کرتے ہو تو دین محمد ظلفقار علی کا احسان مند ہے اگر دیانت داری دیکھتے ہو جو چاہو مجھے کہنا اگر علی کی ایک لفظش کو میں تم سے علاق ہوں درہم میں نہ خرید لوں حکومت اور قضاوتی امور میں گزشتہ خلافہ نے بارہا علی کے در پر دستر دی ہے خلافت کے لیے پاک اور تاہر ہاتھوں کو تلاش کرو میرے بھائیو سنو علی نے خلیفہ عثمان کی دفاع کے لیے رسول کے نوا سے حسن اور حسین کو قربانگاہ بھیج دیا خدا کی خسم سالحترین مرد ہمارے درمیان علی ہے ہاں بے شک ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ منصب علی سمبھالیں وہ قبول نہیں کرتے تو ہم کیا کریں اسرار کریں کہتے ہیں وزیر بننا میرے لیے امیر بننے سے بہتر ہے انصاف کیسا جبکہ علی جیسا علم نبوت کا دروازہ ہوتے ہوئے علی کو امت کی قیادت نہ دی جائے حدیث نبوی نہیں سنی من کنتم مولا فہذا علی مولا علی کی فضیلت میں کسی نے شک نہیں کیا حکیم اسرار کے باوجود بھی قبول نہیں کرتے اب زبردستی کریں ذمہ داری آیت کرتے ہیں شرعی ذمہ داری آپ شورا کے بزرگوں میں سے ہیں نا تو یقیناً شورا کی حیثیت سے بھی واقف ہوں گے کیا خلیفہ اے مختول اصحاب اور اہل شورا سے نہیں تھے پھر بھی دیکھا بات کہاں تک جا پہنچی تم بلوی خلیفہ ہی چاہتے ہو نا خلیفہ گھر لینا کوئی مشکل کام نہیں خلیفہ رسول ہو مشکل یہ ہے جب ہمیں یقین ہے کہ علی عالم ترین عادل ترین اور باتقواترین فرد ہمارے درمیان میں ہیں تو ردائی خلافت بھی انہی کے دوش پر ہونا چاہیے آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا تو اب الحسن پہ ذمہ داری آئیت ہوگی ساتھ دینے کا اقرار تو کرو سن لیا آپ لوگوں نے چلے اب یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں بے کاف دل لگائے رکھا ہے آج علی کو پچیس سار کی خانہ نشینی کا پھل میں رہائے سمجھ گئے ہیں کاش تمہارے ہاتھ مختوب خلیفہ کے خون میں رنگیں نہ ہوتیں اے ناکام خدا بھا ایہا الناس اب جب کہ سب علی پر متفق ہو گئے ہو تو اپنے اتحاد پر قائم رہنا اگر علی نے قبول کیا تو کیا اگر قبول نہ کیا تو ہم اپنی تلوار سے انہیں لباس خلافت پہنائیں گے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ابا محمد ان کی خلافت تو ماننا ہوگا ہمیں بسرا اور پروفے کی حکومت مل جائے تو کافی ہے ایہا الناس بھائیو علی کی بھی ایک شرط ہے رہوار اگر تحفے میں ملے تو اس کے دات نہیں گنا کرتے ہم مار ہاں نہیں گنا کرتے اگر تحفے میں چھ سروں والا اجدہہ مل جائے جس نے خلیفہ کو بھی دست دیا ہے تو تب کیا کروگے ایہا الناس اگر علی نے تمہاری پیشکش قبول کر لی تو وہ اپنے اجتحاد پر حکومت چلائیں گے میں اپنے مولا کو خوب جانتا ہوں اگر علی خلیفہ ہو گئے تو غسبی اموال کو اگرچہ وہ عورتوں کے جہز کا حصہ کیوں نہ ہو واپس لیں گے جو زمیندار ہو گئے ہیں سواری کے لیے جانور رکھتے ہیں اور نازک بدن کنیزیں بھی رکھتے ہوں وہ بھی جان لیں کہ ابن عبی طالب ان سب سے پوچھیں گے کہ کس طرح حاصل کیا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام لانے میں سب قد کیا جہاد کیا پیغمبر اسلام کے ساتھ رہیں وہ بھی جان لیں کہ اپنا عجر و ثواب خدا سے مانگیں نہ بیت المال سے کیا ان تمام شرائط کے باوجود اب بھی علی کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہو علی کے شرط و شروط ان دلجلوں کی پکار رہے وہ لوگ ان شرائط سے ڈریں جنہوں نے بیت المال کو لوٹ ڈالا ہے ایک ایک جوکے دانے کے بدلے اشرفیوں کے سکے لوٹے ہیں یہ رولائے گئے لوگ کوئے میں گرے ہوئے ان کی طرح ہیں جنہیں علی کی عدالت کا سارا چاہیے ایوہ الناس ابو الحسن کی شرط قبول کرو گے موسیقی رو رہے ہو امار بدھ مکہ یاد آگیا جب بلال کو خانہ کعبہ کے چھت پر دیکھا تھا اور بلال کی ازان سننے کے بعد موسیقی 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 بخن بخن یا علی علی ابن عبی طالب کی خلافت امت محمد کے نحیف و بیجان جسم کی رگوں میں تازہ خون ہے موسیقی 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 عائشہ نے مکہ میں خلیفہ مقتول کی خونخواہی کے لیے آواز اٹھائیے مکہ والے لبیک کہتے ہوئے ان کے اونٹ کا تواف کر رہے ہیں ہم بیک آبی کی پناہ لیتے ہوئے ان سے مل جائیں گے خلیفہ کے خون آلود کرتے کی قسم جب تک ان کے قاتلین سے انتقام نہ لیلوں چین سے نہ بیٹھوں گا خلیفہ کے قاتل خود خلیفہ کے گھر میں ہے تم نے اپنے ہاتھ دھولیے ہیں مروان توبہ کر لی ہے اگر علی کی بیعت پر قائم رہو تو شاید تمہاری توبہ قبول ہو جائے موت کے موہ سے نکل کے آیا تم پھر بھی اندھے ہو مروان مریم تمہاری باتوں سے بابا کی روحش پترپ رہی ہوگی بابا مروان کو اپنی آنکھوں سے زیادہ چاہتے تھے اس نے ان کو بچانے کی بڑی کوشش کی لیکن خدا کے حکم سے خود بچ گیا تاکہ بابا کے خون کا انتقام لے سکے اب میں بھی مروان کے ساتھ مکے جاؤں گا آج کعبے کی طرف جانا گمراہی ہے جو بھی کعبے سے لگاؤ رکھتا ہے وہ فرزند کعبہ کی مدینے میں اختیدہ کرے سن لیا اب جب کہ تم بیعت نہیں کر رہے ہو زمانت دو کہ اپنے باپ عمر کا اثر اور رسوق علی کے خلاف استعمال نہیں کرو گے کوئی زامن نظر نہیں آ رہا ہے یا امیر اجازت تیجئے کہ ابھی اس کی گردن اڑا دوں علی اگر تمہاری زمانت لیں تو قبول کرو گے میں نے قبول کیا سمجھ لو کہ جس کی علی زمانت لیں وہ قیانت نہیں کرتا علی نے اس زمانت سے میرے ہاتھ باندھیے ہیں اور میرے موہ پہ تالہ ڈال دیا ہے دیکھا ردائے خلافت کشادگی کی وجہ سے علی کے جسم پر رو رہی ہے ایک دو تین علی سے میں نے اپنا حصہ لے لیا علی کے تین دینار کم غنیمت نہیں ایک خزانے کی برکت ہے شکر سچ مجھ سب کو برابر سے دیا ہے عرب اور عجم امیر اور غریب آقا اور غلام علی کی نظر میں سب ایک مہاجر اور انسار کے برابر ان کو بھی تین دینار دیئے گئے تھے جو صحیح سے کلمہ بھی نہیں پڑ پائے کاش تم نے وہ علی کا خطبہ سنا ہوتا ناکام جنوا خلیفاؤں کے چہرے تو دیکھنے کے قابل تھے مروان تلہ و زبیر کی آواز تو لٹے پیٹو کی طرح دب کر رہ گئی تھی مروان واقعی اس وقت دیکھنے کا منظر تھا یہ شخص اپنی عدالت کے ذریعے ہماری راہ ہم بار کر رہا ہے بہت جلد یہی قاتل اور ناکام خلافہ کعبے میں پناہ لیں گے اب تو خلافہ کا قتل عام ہوگا ہماری راہ سنو تو یہ علی کیا کر رہے ہیں لوگوں کے امور کی رسیدگی کر رہے ہیں آمد و خرچ موت و حوادثات حیات و ولادت یہ یہ کنکریوں کی کیسی ہکایت ہے بہت سادہ ہکایت ہے وہ جو سفید کنکریوں ہیں فقیر رہایا ہیں اور وہ کالی کنکریوں مختلف علاقوں کے مالدار لوگ ہیں وہ جو کوزے میں ڈالا تھا ایک بیمار سہرہ نشین کا تھا جو بیت المال سے زندگی گزار رہا تھا اور وہ کل رات مرہوم ہو گیا وہ جو تم نے ہٹا لیا تھا وہ کیا تھا یہ دو یہ دو جڑواں لڑکیاں ہیں جو کل صبح فاروخ نامی شخص کے گھر ہوئیں جو گھر گھر جا کر لوگوں کے برطن کھلائی کرتا ہے یا علاقہ جا موسیقی وہ دو ہم ہیں میں نہیں سمجھتا ہو سکتا ہے کہ کوفے اور بسرے کی حکومت علی ہمیں دے دیں یہ لیجئے قرمہ نہیں کھاؤ گے نہیں ہم ایسی چیز سے افتار کرنا چاہتے ہیں جس سے علی ہمیشہ افتار کرتے ہیں تم وہ نہیں کھا سکتے نہیں کھا سکتے ہم ضرور کھائیں گے آج رات عبالحسن کھانے کے بجائے پیٹ پر اس پتھر کو باندھیں گے ہم بھی پیٹ پر پتھر باندھیں گے سمجھ جائیں گے کہ ہم ریا کر رہے ہیں یہ چراغ کیوں بجھا دیا نہیں مانو ہمیں حالات سے سمجھوتا کرنا چاہیے تلہ امار سنو امارِ آصر ہم سن رسیدہ ہو چکے ہیں اب اس وقت خلیفہ کے پاس ہم ضروری کام سے آئے ہیں یہ دو چراغوں کی کیا ہی کایت ہے پہلا چراغ بیت المال کے تیل سے جل رہا تھا جب عبالحسن عوام کے کام میں مصروف تھے اب جب کہ آپ جیسے صحابیوں سے بات کریں گے حال و احوال ہوگا تو اپنے گھر کا چراغ استعمال کریں گے ہمارے اور کوفہ و بسرہ کی حکومت کے درمیان کتنا فاصلہ دیکھ رہے ہو شیخ سر سے سریہ تک اس وقت احوال پرسی کر کے چلتے ہیں حجی آگا حجی آگا تغبر اللہ آمانکم حجی کیا قبول کون سے آمال یہ کیا رہا دیا ہے شرح پی امبر پر تم تو ممبر علم سے نزدیک تر ہو میں کہاں نزدیک تر ہوں دیکھ نہیں رہے سفر سے آ رہا ہوں میری بھی تلاشی لو شاید خلیفہ کو قتل کرنے والا کوئی ہتھیار نکل آئے وہ بھی نکل آئے گا جوش نہ کھاؤ ذرا اپنے چچا ذات کے پاس تو جا کے دیکھو کہ کس طرح ریڑیوں پر حکومت کے عہدے بٹ رہے ہیں تم بھی اپنے کپڑے ملے کر لو کچھ مٹی سر و صورت پر مل لو تو تمہیں بھی مصر کی حکومت مل جائے گی صاف صاحب کیوں نہیں کہتے تم سے درد دل کیا بیان کرنے لگا گویا غفلت نے اپنے اصولوں کو بھول گیا ادھر شیطان پر پتھر ماننے چلا گیا جبکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں ہزاروں شیطان عربوں کے بھیس میں خلیفہ پر دندھارے پتھر برسا رہے ہیں یہودیوں کا قبرستان نہ ہوتا تو شاید خلیفہ کو اس کے گھری میں دفنائے جاتا ہم تو صرف تباہی کا مشاہدہ کر رہے تھے اگر دخالت کرتے تو خلیفہ کے ساتھ ہم بھی مارے جاتے آج کل جس کو بھی دیکھویا شکایت کرتا ہے یا مشکوک ہے زندگی میں بھی اکیلا رہا مرہ بھی تو بیار و مددگار لعنت اللہ علی القوم الظالمین تمہیں کس پہ شک ہے کہ دو ہمارے قبیلے والوں سے کہ خلیفہ کے قاتل انہی کے ساتھی ہیں سب سے پہلا فرض مقتول خلیفہ کے جانشین پر اس کا قصاص لینا ہوگا یہ بات ہے ہم نے تو فقط اتماع میں حجت کیے ذرا سنیں تو تم لوگ کیوں کیوں اس نئی حکومت کا ساتھ دینے کے بجائے پیچھے ہٹتے ہو ابو الحسن کا ساتھ کیوں نہیں دیتے تاکہ بگڑے ہوئے حالات کو صدھار سکے اس مرگ و فریب کے شہر سے ذرا باہر تو نکلو اور ذرا جا کے تو دیکھو کتنے مفلس اور بے گھر لوگ آس لگائے بیٹھے ہیں تم جیسے مقدس صحابیوں سے مدد کی ہم نے ہاتھ بڑھایا تھا ابن عباس لیکن ابو الحسن نے ٹھکرا دیا وہ چاہتے ہیں کہ تنہا اس طوفان زدہ کشتی کو ساحل تک پہنچائیں تر اس سے اچھی اور کیا بات ہے خدود الہی کو ہم نک جاری کریں گے خلیفہ کا خون حلال جان کر باہیا گیا ہے ابو الحسن کو چاہیے کہ قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں دیکھ رہے ہو ان کی کارستانیاں آئیشہ نے مکہ میں تلاو زبیر مدینے میں یقینا شام میں مابیہ نبی خون عثمان کا بدلہ لینے کی ٹھان لی ہوگی کاش قابل حسن مسلحہ سے کام لیں حکومتی مشاکل کا آخری حل تلوار ہے یا اللہ تواف قابا قبول حاج جی تم ابھی تک زندہ ہو مغیرہ زندہ تو ہوں مگر نہ ہونے کے برابر جب موں میں دات اور بدن میں طاقت نہ رہے تو انسان چلتی پھرتی لاش ہے تھکے تھکے اتنی جلدی کہاں جا رہے ہو ابو الحسن کی دیدار کے لیے خلیفہ مقتول کے گھر نہیں جانا ہوا زیادہ ضروری کام ہے سب خیر ہے انشاءاللہ ایک عرصے سے عربوں کی اجلت کو دیکھ کر گھبرانے لگتا ہوں خدا نہ خواستہ کہیں پھر سے کوئی نئی آفت تو نہیں آنے والی ام الممنین کی باوائلہ نہیں سنی تلاہ و زبیر کی اہد شکنی نہیں دیکھی ایک لاکھ انبیاء کس نے حکم دیا اپنے آئے ہوئے خون کا قصاد صلب کریں کون سی آیت پر عمل کرتے ہوئے انتغام کے لیے کھڑے ہوئے کوئی دین و ایمان ہے ان کا میں نے کہا تھا علی سے کہا تھا کہ تدبیر کے ساتھ آگے بڑھیں مگر نہیں سنا تلاہ و زبیر کے موں کو منصب کے ساتھ بند گیا جا سکتا تھا ماویہ اگر ایسے ہی چند روز حکومت کر لیتا تو کون سی آفت آ جاتی میں نے خود علی کو تدبیر اور سیاست سے کام لینے کا مشورہ دیا لیکن ابو الحسن نے ہمیشہ کی طرح سنا مسکرائے آور سر ہلا دیا اور بڑے اتمنان سے کہا یا عدالت یا گوشہ نشینی اور ماویہ کو ایک دن کے لیے بھی اس کے مقام پر پاقی نہیں رکھا نہیں معلوم کیا بات ہے آؤ ابن عباس حج قبول ہو قبل اللہ ہم فقیر تو فرزندان کعبہ کے توافی میں خوش ہیں عمرہ کی معذولی کا حکم ہے یہ تو تقرریاں ہیں تو کیا معاویہ کو بھی معذول کر دیا پہلا حکم معاویہ کی معذولی کا تھا فیصلہ عادلانہ ہے اممار دانش مندانہ نہیں ہا جی اپنے چچازات کو مسلحت اور ظاہرداری کی نصیحت نہ کرنا محال علی مسلحت کو کسی حق پر ترجیح دیں حکومت بغیر مسلحت اندیشی کی نہیں چل سکتی ہے مار الہی تجھی سے امید ہے تشریف رکھیں اس موڑیب دے ہنائے موڑی بسرے حکیم کیا بسرے کی حکومت تمہارا حق نہیں اس موڑیب نے ہنائی یہ اپنے ہنائی کہاں ہیں تردد سے کام مت لو اسمان آو نکلو اسمان جتنا جلدی ہو بسرہ روانہ ہو جاؤ حوصلہ رکھو اسمان اسمان تم کام کیوں رہے ہو یہ علی کی حکومت کا حکم نام آئے محمد کے خدا کی قسم سوائے اپنی غفلت کے کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتا کیا اس دار فانی میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جس سے ڈرہ جائے مرحبا اسمان مرحبا خدا تمہارے ساتھ دیں سحل ابن خنیف والی شام لو سال امار مال غنیمت کی تقسیم کی بجائے ہمارا خیال کرو شہر میں ہر جگہ شور ہو گیا ہے کہ خلیفہ کے قتل کرنے والے ہم بلوائی ہیں ہم لوگ کب تک اس شہر میں جنبیوں کی طرح ڈرڈر کر پھڑتے رہیں اور چھپتے رہیں ہم کب تک محافظوں کی نگرانی میں سوئیں گے اب الحسن اس طرح ہم سے کیا سعودہ کرنا چاہتے ہیں علی سعودہ کرنے والوں میں سے نہیں انہیں تاجر سمجھا ہے جس نے بھی ناحق خون بہایا ہے اس سے خصاص لیا جائے گا خلیفہ کا خون بہانے نہیں آئے تھے پھر یہ شور شرابہ کیا ہے پھر یہ تحمد میں اپنے سر لے لوں تم ابن عبو باکر خلیفہ مقتول کی زوجہ نائلہ کی گواہی کے مطابق تم حادثے کے دن حملہ آوروں کے ساتھ وہاں تھے میں نے سنا ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ تک پہنچ کر ان کی داڑی پکڑنے والے بھی تم ہی تھے خلیفہ نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا کہ جس کے وجہ سے تم لراز اٹھے اور ان کا اتفاہ کرنے لگے نہیں معلوم نائلہ کی گواہی کے مطابق وہ تم ہو جو حملہ آوروں کے ساتھ لڑے تھے یقیناً تم نے ان کے چہرے دیکھے ہوں گے اب بتاؤ وہ کون تھے جنہوں نے خلیفہ تک پہنچ کر ان کو قتل کر ڈالا قاتلین خلیفہ کی نشاندہ ہی کرو تاکہ سب کے مبند ہو جائیں خلیفہ کا قاتل میں ہوں جسے بھی خلیفہ کے خون اور ناداروں کے پڑوس میں مرقن غزائیں اور بکریں بھون بھون کے کھا رہے ہیں یہ سارے موقع پر اس لوگ دشمنِ علی ہیں میری بہن آئشہ تلہا کو خلیفہ دیکھنا چاہتی تھی تلہا اور زبیر حکومتِ کوفہ اور بسرا کے خواب دیکھ رہے تھے جو تعبیر نہ پاسکے کس کے اطرح سے ڈر رہے ہو تم ہم اور تم جیسے افراد ایسے موقع پرست لوگوں کے لیے کیڑے مکونوں کی طرح ہیں جنہیں چپ چاہیں کچلتے ہیں یہ لوگ جو خلیفہ مقتور کا جھوٹا سوگ منا رہے ہیں وہ خلیفہ عادل کی کمر توڑنا چاہتے ہیں علی کے لیے کمر شکن مسائل کیا کم ہیں جو تم بھی اپنی جاہلانہ چونوچرا سے ان کا جگر خون کر رہے ہو خلیفہ کا قاتل عرب کی نہ دکھنے والی جاہلیت ہے جو کہ شاید شیطان کے عمرے لے کے آئی ہے ابنے ادائس گلی کچھوں میں پھرتے ہوئے لوگوں میں نفرت کی بیچ بونے کے بجائے اجڑے ہوئے سہرہ میں جاؤ گنڈم اور جو کے بیچ پو پھولو پھلو جزیرت العرب کو زندگی کی ضرورت ہے موت کی نہیں ٹھیک ہم جاکے گنڈم بوئیں گے مرحبا جب مرحبا جزاکم اللہ خیر امارت ابن شعب والی کوفہ امارت ابن شعب قائب ہیں امام علی علیہ السلام کی حکومت میں والیوں کے انتخاب کا میار ذاتی صلاحیتوں پر مشتمل تھا اور کسی کو خاندانی اثر و نفوذ اور قبائل و معاشرتی حیثیت کے مطابق والی نہیں بنایا گیا پیغمبر اسلام کے بہت سے دور اور نزدیک کے اصحاب اور تلہ و زبیر جیسے لوگوں کے نزدیک جو خود کو خلافت کا مستحق سمجھتے تھے یہ میار قابل تحمل نہ تھا امارت ابن شعب امارت امارت کتنی بار کہوں کہ میں تیرا باپ ہوں علی امار علی کیا علی علی کو امار ڈالا نائیں ارے پولتا کیوں نہیں ساف ساف پتا تو علی نے تمہیں والی کوفہ بنا دیا ہے والی کوفہ یہ کس سے سنا ہے بیٹا امو امار سے مسجد میں وہ لپٹا کاغذ پڑھ کر سنا رہے تھے عثمان نے میرا کان کھشتے ہو کہا جلدی خبر بابا تک پہنچا دو میں نے پوچھا کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ ترے بابا والی کوفہ مقرر کیے گئے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوتا ہے تو انہوں نے جواب دیا امیر بیٹا امیر اب میرے لیے زرد رنگ کے چمڑے والے جوتے خریدیں گے بابا نہیں نہیں خریدیں گے امیر دادا کبھی پاپا رہنا دیکھا ہے علی کی حکومت میں تم موجی سے دیکھو گے میری جان کبھی ننگے پیر امیر کو بھی دیکھا ہے کم سے کم سوی تو دیتے جائیں پیر سے کانٹا تو نکال لوں اگر تیرے لیے میں چمڑے کے جوتے خریدوں تو ضرور تیری بہن بھی اپنے لیے گلے کا ہار مانگے گی موسیقی